اس دنیا کے سبھی مذہب دھنک کے رنگوں کی طرح خوبصورت ہیں انہی رنگوں میں ایک رنگ سکھ مذہب کا بھی ہے جس کے بانی بابا گرون نانک جی ہیں جن کی تعلیمات سماجی مساوات برابری اور بھائی چارہ کی ہیں اور آج میں جس جگہ موجود ہوں یہ وہ پاک جگہ ہے جہاں پر بابا گرون نانک جی اپنی اداسی کے ٹائم مطلب اللہ کی تبلیغ کے دوران آئے اور من کے سچے بھگت بھائی لالو جی کے گھر ٹھہرے یہ جگہ شہر سے دور اور انتہائی خوبصورت جگہ تھی اس لیے بابا جی یہاں پلا ناغا آیا کرتے تھے اور اسی جگہ پتھروں کی جگہ پر بیٹھ کر بجائے اس کے کے مخمل کی جگہ پر بیٹھتے روڑوں کی جگہ پر بیٹھ کر تپسیہ کرتے اور لوگوں کو درس دیتے تھے کہ اللہ ایک ہے اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے آپ درس دیتے تھے کہ آپس میں مساوات برابری اور بھائی چارہ سے رہیں بابا جی اس جگہ پر پتھروں اور روڑوں پر بیٹھ کر درس دیتے تھے اور اللہ کے ذکر میں گم ہو جاتے تھے اسی وجہ سے اس جگہ کا نام گردوارہ روڑی صاحب مشہور ہو گیا یہ جگہ گجرانوالا کے شہر ایمن آباد کے قریب بلکل ہی قریب یہ ایک جگہ واقع ہے گردوارہ روڑی صاحب اور میں یہاں پر آپ سب کو لے کے آیا ہوں کیونکہ آج کل بابا جی کا جنم دن ہے تو میں تمام سکھ لوگوں کو سکھ مذہب کے تمام لوگوں کو اس پہ مبارک بات دینا چاہوں گا آپ سب کو شبکہ امنائیں آپ لوگ بابا جی کے سچے بھگت ہیں ان کی تعلیمات بھائی چارہ مساوات ان کو دور دور تک پھیلائیں اور اپنے معاشرے میں اپنی قوموں کے درمیان محبتوں کو لے کے آئیں اور میں آپ لوگوں کو یہ سچی زیارات دکھانا چاہا رہا ہوں اور اس کو دیکھیں اور وہ لوگ جو یہاں پاکستان میں نہیں پہنچ رہے یا نہیں پہنچ سکتے کسی بھی طرح سے وہ یہ جگہ دیکھیں اور جو لوگ یہاں پر پہنچے ہوئے وہ بھی ان کو بتائیں کہ پاکستان کتنا پر امن کتنا پیارا کتنا خوبصورت محبتوں کا امین ملکہ میں اگلی ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ گردوارہ کرتارپور صاحب اور گردوارہ سچا سودا اور گردوارہ جنرلستان ننکانہ صاحب اور حسن عبدال پنجا صاحب کی بھی ویڈیو آپ سب کی خدمت میں پیش کروں اور اسی ہفتے کے دوران دوران یہ آپ کی زیارات بھی کروں تو اس لئے جڑے رہیں میرے چینل کے ساتھ آپ سب کی محبتوں کا شکریہ اور خوش رہیں آباد رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں اور محبتیں باتیں آپ سب کی محبتوں کا شکریہ